بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو پرپ کلاس کیسے ہیں بچوں آپ سب آئیے کانٹنگ پڑھتے ہیں اپن یور کانٹنگ بک پیرے بچوں سب بچے پیج نمبر 34 اوپن کریں اس پیج پر میں آپ کو ٹال اور شورٹ کا کنسیپٹ بتاؤں گی لیکن پہلے آپ آئیکنز پڑھیں ریڈ اینڈ کلر آپ نے پیج پڑھنا ہے اور کلر کرنے ہیں سب سے پہلے ہے ٹال یہ کینڈل سب سے بڑی ہے اور یہ سب سے چھوٹی ہے جو سب سے چھوٹی ہے اسے شورٹ کہیں گے اور جو سب سے لمبی ہے اسے کہیں گے ٹال اب سوال ہے ٹک دہ ٹال ہم نے لمبی چیز پر دائرہ لگانا ہے سب سے پہلے ہے کیٹ ہورس اور یہ ہے انڈ میں ہے زرافہ زرافہ پر ہم لگائیں گے ٹک کیونکہ یہ ٹال ہے اس کے بعد پلانٹ ہے ٹری ہے اور پھر ٹری ہے ان تینوں چیزوں میں سب سے درمیان میں یہ جو ٹری ہے یہ ٹال ہے بہت لمبا ہے اس کو ٹک کریں گے اب آپ نے اس میں کرنے ہیں کلر پیج نمبر تھرٹی فائف دیکھیں یہاں بھی ٹال اور شورٹ کا کنسیپٹ ہے پہلے آئیکنز پڑھتے ہیں ریڈ اینڈ کلر پڑھنا ہے اور کلر کرنا ہے شورٹ کہتے ہیں سب سے چھوٹی لائن کو اور سب سے لمبی لائن کو ٹال کہتے ہیں اس کے بعد ہے ٹک داش شورٹ ہم نے سب سے چھوٹی چیز کو کرنا ہے ٹک کا نشان لگانا ہے تو یہ ڈائس سب سے شورٹ ہے اس پر ہم ٹک کریں گے اس کے بعد ہے مین وومین چائلڈ چائلڈ ان تینوں میں سب سے چھوٹا جو ہے وہ بیبی ہے بیبی پر ہم ٹک کا نشان لگائیں گے آپ نے ان دونوں پیجز کو پڑھنا ہے اور ان میں کرنے ہیں پیارے پیارے کلرز کلوز یور بک اب ہم چلتے ہیں وائٹ بورڈ پر جہاں میں آپ کو پڑھاؤں گی ٹیبل آف ٹری پہلے بھی میں نے آپ کو یہ ٹیبل کروایا ہوا ہے آئیے دوبارہ وائٹ کرتے ہیں میرے ساتھ مجھے بات میں پڑھیں ٹری وانزار ٹری ٹری ٹوزار ٹری 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 آج میں نے آپ کو ٹیبل آف ھری پڑھایا ہے یہ آپ نے ہم ورک میں کرنا ہے اور اسے لکھنے کی پریکٹس بھی کرنی ہے اور یاد بھی کرنا ہے سب کلاس کامٹنگ این ورڈز آج ہم 46 سے 60 تک پڑھیں گے یہ آپ کا ہمورک بھی ہے اور آپ نے اسے یاد بھی کرنی ہے لکھنے کی پرکٹس بھی کرنی ہے اور اس وضع سے میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھیں ف آر ٹی و آر ٹی و آر ٹی ایس آئی ایک سکھ 46 46 ف آر ٹی و آر ٹی سی و آر ٹی 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 و آر ٹ سکونٹنگ ان ورڈز بہت ایزی ہے لکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی آپ نے اچھی طرح کلنگ کے ساتھ اسے یاد بھی کر دی ہے اور ہومورک میں آپ لکھیں گے اور یہ ہومورک آپ سکول جمع بھی کرمائیں گے ٹھیک ہے بچوں انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ